اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد تمام بھائیوں اور بہنوں کے استقبال ہے میرے چینل پر امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں اللہ کا شکر ہے تو پچھلی سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کھڑی زیر کا قائدہ کھڑی زیر کا قائدہ اور میں نے بتایا تھا کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے اور کھڑی زیر کو ایک علیف کے باقدر کھیچ کر پڑھیں گے آج ہم لوگ پڑھیں گے اُلٹا پیش کا قائدہ تو سب سے پہلے تو اس کی پہچان کس طرح کرائی جائے بچوں کو وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ بچوں کو اگر واؤ کی پہچان ہو گئی ہے تو انہیں بتائے واؤ کی شکل کا جو چھوٹا سا اُلٹا کر کے بنا ہوا ہو اسے کہتے ہیں اُلٹا پیش اور اگر بچوں کو پیش کی پہچان ہو گئی ہے تو یہ بتائے پیش کو اگر اُلٹا کر کے لکھا جائے تو وہ ہو گیا اُلٹا پیش تو اس طرح سے آپ بچوں کو پہچان کرا سکتے ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں اسے پڑھنا کیسا ہے سب سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں ربی یسر وَلَا تُعَسِّر وَتَمِّم بِالْخَيْر وَبِكَ نَسْتَعِينُ يَا فَتَّاح ربی زدنی علمًا ربی زدنی علمًا ربی زدنی علمًا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے اوپر میں لکھا ہوا ہے اُلٹا پیش اور اُلٹا پیش کی شکل کس طرح کی ہوتی ہے وہ بتایا گیا ہے نیچے لائن میں آجائیے اُلٹا پیش برابر ہے وَاو مَدَّا کے جیسے بَا اُلٹا پیش بُو برابر ہے بَا وَاو پیش بُو کے تو یہاں برابر ہونے کا کیا مطلب ہے پہلے وہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہے برابر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ جب ہم اُلٹا پیش کو ادا کرتے ہیں تو جس طرح کی آواز نکلتی ہے وہ اسی طرح کی آواز ہوتی ہے جب ہم وَاو مَدَّا کو ادا کرتے ہیں تو اسی لئے یہاں پر دیا گیا ہے مثال میں جیسے بَا اُلٹا پیش بُو برابر ہے بَا وَاو پیش بُو کے یعنی کہ جب ہم بَا اُلٹا پیش بُو پڑھ رہے ہیں تو جیسی آواز نکل رہی ہے اسی طرح کی بَا وَا پیش بُو پڑھنے میں نکلتی ہے تو دونوں آواز سیم سیم نکلتی ہے اور دونوں کو کھیچ کر پڑھنا ہے اور مقدار بتائی گئی ہے کہ ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے ایک علیف کے برابر کھیچتے ہیں تو اُلٹا پیش کو بھی وَا مَدَّا کے برابر کھیچنا ہے یعنی کہ اُلٹا پیش کو بھی ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے تو یہاں پر ہم لائن ایڈ کریں گے کہ اُلٹا پیش برابر ہوتا ہے وَا مَدَّا کے اور اُلٹا پیش کو ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے یا ایک علیف کے برابر کھیچ کر پڑھیں گے یہ لائن ہم کو ایڈ کرنا ہے اب چلی نیچے آ جاتے ہیں دیکھئے حمزہ الٹا پیش او ایک علیف کے باقدر کھیچا با الٹا پیش بو تا الٹا پیش تو سا الٹا پیش سو جیم الٹا پیش جو ہا الٹا پیش حو خا الٹا پیش خو دا الٹا پیش دو دا الٹا پیش دو را الٹا پیش رو زا الٹا پیش دو سین الٹا پیش سو شین الٹا پیش شو سواد الٹا پیش سو واد الٹا پیش بو پا الٹا پیش تو زا الٹا پیش رو عین ابحاظ میشان فا عائم ابحاظ ابحاظanı لا ملتا بے رہہ نون ابحاظ عائمب اب دیکھیں پہچان یہاں پر بتائی گئی ہے کہ الٹا پیش پرابر ہوتا ہے وامدہ کے تو اگر ہم یہاں پر پہچان کرتے ہیں جیسے کہ با واو پیش بو اور تا واو پیش تو تو اسی طرح تا الٹا پیش تو سے مواز نکل رہی ہے سا الٹا پیش سو سا واو پیش سو جیم الٹا پیش جو جیم واو پیش جو تو الٹا پیش برابر ہوتا ہے وامدہ کے اور الٹا پیش کو ایک علیف کے باقدر کھینچ کر پڑھیں گے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا حروف مدہ تین ہیں حروف مدہ تین ہیں علیف یا واؤ یعنی کہ علیف مدہ یا مدہ اور واؤ مدہ تو تینوں کو سیم کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کی طرح ہی کھیشتے ہیں تو اسی لئے بتایا گیا کھڑا زبر برابر ہوتا ہے علیف مدہ کے اور کھڑی زیر برابر ہوتی ہے یا مدہ کے اور الٹا پیش برابر ہوتا ہے واؤ مدہ کے تو ان تینوں کو اسی طرح کر کھیچ کر پڑھیں گے جیسے ہم حروف مدہ کو کھیچ کر پڑھتے ہیں یعنی کہ ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے اب چلی نیچے آ جاتے ہیں مشک آج میں آپ لوگوں کو بس روہ پڑھاؤں گی اور نیکٹ کلاس میں انشاءاللہ اوطالہ اجرا اور ہجے کے ساتھ پڑھاؤں گی تو چلی روہ پڑھتے ہیں لہو لہو لام زبرلا ہاں الٹا پیش ہو لہو داوود داوود اب دا واو الٹا پیش ہو ہوگا واو الٹا پیش او نہیں بولیں گے واو الٹا پیش ہو الٹ کے بولیں گے داوود داوود دیکھیں دا کو بھی کھیچنا ہے علیف مدہ اور وو کو بھی کھیچنا ہے الٹا پیش قیدہ ہے اور الٹا پیش برابر کس کے ہوتا ہے واو مدہ کے اور واو مدہ کو کیسے پڑھتے ہیں ایک علیف کے باقدر کھیچ کے اسی لیے الٹا پیش کو بھی ایک علیف کے باقدر کھیچ کر پڑھیں گے تو داوود دا دال کو زلد آدہ کر رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ دال کے اوپر زبر ہے اور زبر کو جلد آدہ کرتے ہیں کھیچنا نہیں ہے داوود رسولو رسولو رازبر سین وہا پیش سو لام پیش لوں؟ ہاں الٹا پیش ہوں رسولو ہوں آیا تو ہوں ہمزہ کھڑا زبر آ یا الیف زبر یا آیا تا پیش تو ہاں الٹا پیش ہوں آیا تو ہوں چلیے آگے چلیے جنودو جیم پیش جنون وا پیش نون جنون دال پیش دو جنون دو ہاں الٹا پیش ہوں جنون دو ہوں الٹا پیش مین زبرعا جع لام زبرلا جع ل ہاں الٹا پیش ہوں جع لہو ما و ریا ما و ریا ما و ریا اب کوئی اسے پڑھیں ما او ریا تو یہاں پر کیا ہو جائے گا واو کی جگہ ہمزہ ہو جائے گا کیونکہ ہمزہ الٹا پیش او اور واو الٹا پیش او تو ہمیں پڑھنا ہے ما و ریا مین الیف زبرما واو الٹا پیش و ما و راز ری یا زبریا ما و ریا ما و ریا غابون غابون غین الیف زبر غاب واو الٹا پیش و غابون نون زبر ن غابون قرین جَعَلَهُ تو مجھے دعاو میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ فیر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو